بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس فیئے کیا جو آپ چاہیے قرآن حدیس کے روز ہے سوال ہے کہ میرا ایٹیم کارڈ ہے اور لوگوں کا پیسے آتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں اور کسی کا وائفیل کا بھی بڑھنا ہوتا ہے کسی کا کار بھی قبل یا جنبی لوگوں کہا ہمارے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا بھی بڑھتا ہوں اور ان کے وائفیل کا بھی بڑھتا ہوں ایٹیم سے ٹھیک ہے اور لوگوں کے پیسے آتے ہیں وہ میں ان کو لاکر ایٹی ایم سے نکال کے دیتا ہوں اور میں ان سے کچھ معافظہ لیتا ہوں آپ نے محنت کچھ بھی دے دیتا ہوں مجھے کوئی بیس دیتا ہے کوئی تیس دیتا ہے کوئی دس بھی دے دیتا ہے اور اسی طرح ایٹی ایم کے یہ وائیویب کا بھیل بھرنا ہوتا ہے اور کارپی کا بھیل بھرنا ہوتا ہے اس کے اوپر مجھے یعنی اگر ان کا دو سو ہے یا ڈیٹھ سو ہے یا تین سو بھیل ہے تو وہ مجھے پندرہ بیس ریالوں پر دے 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 ہیں اور میں جا کے بلوارات ہوں اپنے گاڑ پہ جاتا ہوں پٹرول بھی لگتا ہے انہ جانے کا وقت بھی لگتا ہے انگر بلوارات ہوں ایٹی ایم سے اور دوسرا کبھی کبھی وہ فیس بھی بھرنی ہوتی ہے حکامے کی جوازات کی وہ بھی میں ایٹی ایم سے ادا کر دیتا ہوں چھوٹی کے پیسے بھی چھوٹی کے پیسے بھی میں ادا کر دے ایٹی ایم سے لوگوں کے اور میں اس کے اوپر لیتا ہوں کو تھوڑے سے اپنا خرچہ مرچہ جو ہوتا ہے پٹرول کا سمجھ رہے ہیں ایسے سمجھ رہے ہیں میں اپنی محنت ہے یعنی جانا ہوتا ہے اور اس کا ٹائم خرچ ہوتا ہے میرا بھی میں اپنا کام چھوڑ کے جاتا ہوں سوال آپ نے سن لیا ہے بہت تفصیل سے بھائی نے بیان کیا ہے مکت المکرمہ سے یہ سوال پیش کیا گیا ہے لوگ دوسروں سے کام کرواتے ہیں بھائی کو مختلف لوگ کام دیتے ہیں آپ میرا بل پے کر دیجئے آپ میری وائی فائی کا بل پے کر دیجئے آپ میرے فون کا بل پے کر دیجئے آپ میری الیکٹرسٹی کا بل پے کر دیجئے اور بھائی اپنے اس ان کے کام کرتا ہے اور ان کو چارج کرتا ہے کہ یہ چارج کرنا جائز ہے اور کچھ پیسے جو یہ نکال کر بینک سے کسی کے پاس بینک میں ایکاؤنٹ نہیں ہے غالبا جو میں سمجھاؤں اور وہ ان کے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں اور یہ صاحب اپنے ایکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کر انہیں دے دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں سے کچھ چارج ان کو کرتا ہوں چونکہ مجھے میری محنت لگتی ہے مجھے ان کے پاس جانا ہوتا ہے گاڑی کا پیٹرول لگتا ہے وقت لگتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سلسلے میں سمحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے ایک سوال کیا گیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو کام ہیں بل پیمنٹ کے وغیرہ وغیرہ یہ حکومت کی طرف سے فیوری ہیں آپ جب پی کریں گے تو کوئی اس پہ چارجز نہیں ہوتا جتنا آپ کا بل آیا ہے گورمنٹ کو آپ اتنا ہی دے دیجئے کمپنی کو آپ اتنا ہی دے دیجئے فون کی یا الیکٹرک کی لیکن اس پہ ایکسٹرا کوئی چارج نہیں کیا جاتا لیکن کئی لوگ ہیں جو کے بیچ میں اس کام کو انجام دینے والے ہوتے ہیں شیخ نے اس کو دیکھا کہ دوبارہ سے اس سوال کو لوٹ آئیے موشہ یہ جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہم کسی سے کروا رہے ہیں اگر ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا اس میں تاخیر ہو جائے گی اور تاخیر کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ بجلی والے بل بجلی بھی کاٹ دیں اور فون بھی کر جاتا ہے بعض مرتبہ تو ایسی صورت میں ہم کسی دوسرے کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو پیسے دے دیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اس سوال کے اندر اس جواب کو دینے سے پہلے اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ جان لیجئے بہت اہم بات سمحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اگر ان کاموں میں جو کام یہ صاحب کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے اگر کسی کا کسی کی حق تلفی ہے کہ آپ کسی کے کام کو انجام دے رہے ہیں اور آپ اگر جائیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا دوسرا اگر جائے گا جس شخص کو آپ بھیج رہے ہیں اور وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو ناجائز طریقے سے کروائے گا تو یہ جائز نہیں ہے یہ رشوت دے کر اگر کام کروائے جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اما اکان وکیل اللہ اگر وہ اس کے لیے نیابت اس کی کر رہا ہو اگر وہ سعودی کمپنیز میں یا کہیں جا کر بل پے کرتا ہے شیخی فرمارا ہے کہ اگر یہ شخص بینکوں میں یا کسی کمپنی میں جا کر یا سعودی ٹیلی کم کمیونکیشن کی جیسے بھائی نے پوچھا ہے کہ وائی فائی کبیل بھرا جاتا ہے اور کہربا کبیل بھرا جاتا ہے یا جوازات ایگزٹری انٹری کے جو پیسے ہیں وہ میں بینک کے ذریعے اپنے بھر دیتا ہوں اور میرا اس پہ وقت ضائع ہوتا ہے میرا میری پیٹرول کے اخراجات ہوتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے ان ساتھیوں سے جو مجھ سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کچھ رقم لے لیا کرتا ہوں تو شیخ فرمانا ہے کہ اگر آپ وکیل بن رہے ہیں کسی کے کام کے وہ اس نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا اور آپ نے اسے پورا کیا اور آپ اس کے عوض اس سے اپنی حق محنت قبول یا اس سے وصول کر رہے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے لیکن اگر آپ اسی کام کو اپنے اثر رسوخ سے کر رہے ہیں کسی کی جوب دلوانے کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ پیسے دے کر یا اس کو راضی کر کے کسی اور کا حق کسی کو دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اسی زمن میں ایک چیز میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھا آدھا پونے اپونے گھنٹے کی ویڈیو بھیجتے ہیں یہ دیکھئے اس کو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے سوال کا جواب ہمیں دیجئے تو میں آدھا گھنٹہ اس کو دیکھوں اور آدھا گھنٹے کے بعد پھر سوال کریٹ کروں اور سوال کریٹ کر کے پھر ان کا جواب بھی دوں اگر اس پروسس کو میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرا ٹائم ہے یہ آدھا گھنٹے کا ٹائم آپ مجھ سے خرید لیجئے میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو بخوبی انجام دے سکتا ہوں تو یہ میری حق محنت ہوگی یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی سوال کرتا ہے کہ مجھے پرائیورٹی پر آپ سے جواب مطلوب ہے تو میں کام کا چھوڑ کر اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن جو کام کسی کو رشوت دے کر کروائے جاتا ہے یا اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے کسی دوسرے کی حق تلفی کر کے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہرگز ہرگز نہیں ہے حرام ہے اس سوال کے جواب میں ایک چیز اور میں ارز کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سعودی عرب میں مقیم ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہاں کا قائدہ اور قانون کیا ہمیں ان کاموں کی اجازت دیتا ہے ہمیں صرف وہی کام کرنے چاہیے جو کہ یہاں جس پر پابندی نہ ہو اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو امن اور سلامتی اور تحفظ عطا فرمائے اور مسلمانوں کا یہ قلعہ ہے اللہ رب العالمین اس قلعہ کو شیطانوں کی شر سے بری نظر سے حاسدوں کی حسد سے نحفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انہ الذین قلوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ تتنزل عليهم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملائکہ